بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے چار سال قبل میری کتاب ایک آئی تھی تلاش سچ کی وہ مذہب عالم کا ایک تقابلی جائزہ تھا اور اردو میں مذہب عالم کا تقابلی جائزے پہ لکھی جانے والی اردو کی پہلی بک تھے اب اس کو چار سال آلماست ہو گئے ہیں تو پچھلے تین سال مجھ سے میرے لکھاری دوست پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں اور بلکہ پوری دنیا میں مجھ سے پوچھتے رہے چوئی صاحب آپ کی اگلی بک کب آ رہی ہے تو میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا کہ میں نیچر پہ کام کرتا ہوں فطرت پہ کام کرتا ہوں ارلیجیس ہسٹری پہ میں کام کرتا ہوں انسانوں کی تہذیبوں پہ کام کرتا ہوں انسانیت پہ کام کرتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں اگر ہم پیدا ہوئے تو کیوں ہوئے انسان کو مذہب کی ضرورت ہے بھی یا نہیں انسان کو مذہب کی ضرورت کیوں پیش آئی میں ان ساری چیزوں پہ کام کرتا ہوں فطرت پہ کام کرتا ہوں نیچر پہ کام کرتا ہوں تو میں نے کہا یہ ٹاپکس تھوڑے سینسیٹیو ہیں اس لیے مجھے تھوڑا تحقیق کے اندر ریسرچ کے اندر ٹائم لگتا ہے البتہ جو میری سابقہ کتاب تھی اس کا دبادشاہ پیش الفاظ وہ بھی میں نے خود لکھے تھے چونکہ میں نہیں اس کو اچھا سمجھتا کہ ایک تخلیقار کی کوئی بھی تخلیق کے اندر کوئی ملاوٹ ہو کسی کی دبادشاہ پیش الفاظ جو ہیں بنیادی طور پہ وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تو وہ لکھاری کی خود کی ہونی چاہیے ابھی میری کتاب جس کی پی ڈی ایف فائل تو مکمل ہو چکی ہے اور اگلے چند ہفتوں کے اندر وہ پبلشر کی طرف سے پبلش کر دی جائے گی کتابی شکل اختیار کر لے گی البتہ اس کی پی ڈی ایف فائل آگئی ہے اس کے پیش الفاظ بھی جب میں نے لکھے تو میں آلموسٹ کوئی ایک ماہ سے زیادہ میں نے لگایا فورٹی پیج پہلے میں نے لکھے پھر اس میں بیس پیج میں نے نکالے پھر دس پیج نکالے دس میں سے پھر میں نے تین پیج نکالے تو یہ بنیادی طور پہ جو الفاظ ہیں یہ کتاب کا شنگار ہے اور یہ میں اور تم میں اور تم میں اور تم اس کا دباچہ اس کے پیش الفاظ جو میرے ہی لکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد چند ہفتوں کے اندر وہ کتاب انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو میں اور تم کے پیش الفاظ کچھ یوں ہے کہ نہ کہانی نئی نہ افسانہ نہ دستِ غیب سے لکھی ہوئی کتاب کی چاہت ہاں مگر ایک تخیل کو الفاظ کا پیرہن دے کر ایک شہکار بنانے کی جست جو نصر میں نکھار پیدا کر دے تو صحبِ طرز کے شیرین الفاظ کسی تخیل کو عروسی پیرہن دے کر لافانی شہکار بنا دیتے ہیں رنگ اور برش سے اگر ہر کوئی شہکار بنا لے تو مصور بے مانی کرنے نہ نکلیں تو سورج بے مانی اسی طرح صحبِ طرز کے الفاظ کو اس کے شہکار کو سرِ عام نہ کیا جائے تو پھر جنون یا خودکلامی میں اضاف کرتے ہیں صحبِ خیال اگر صحبِ نظر کے سامنے ہو تو خامشی خود کلام کرتی ہے مگر اس بازار میں تو نیم تخلیقار بڑی بڑی سکرینوں کا سہارا لے کر سرِ عام نائلون کے برطن بیجتے ہیں اصل و نکل کی مان بیڑ میں ہو سکتا ہے کچھ صحبِ نظر ہمارے بھی دام لگا دے تو ہم اس تاجر کو پیشگی سلام کہتے ہیں کیونکہ وفاداریوں کے شہر میں دوب کا ساتھی بننا غنیمت ہوتا ہے میں بھی دنیاوی بیڑ میں کھویا ہوا ایک خود سر دہاتی لڑکا تھا مگر اپنے آپ کو کھوچتے بڑے بڑے خواب دیکھتے جب اندرونی جنگ اور خلفشار سے گبرانے لگا تو آگہی کے دروازے پر دستک تھی آگہی کے ساحل پر جب بھی کوئی گروندہ بناتا ہوں تو بسا اوقات خائف سا ہو جاتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال بلے شاہ شاہ حسین اور منصور حلاج جیسے لوگوں کو کافر کہنے والا کوئی نام نہاد مسیطوں مندر سے نکلے گا اور میرے خوابوں کا محل اس کی شدت پسند سوچ کی لہروں میں بیہ جائے گا اور پھر نئے آنے والے آگہی کے مسافروں کو آشوبے آگہی سے بار بار نبورد آزبا ہونا پڑے گا دنیا ایک بارونک بازار ہے لیکن اگر دنیا کے جلوے تخیل کے رنگ اور صحبے طرز کی آواز سے بلند ہو جائیں تو پھر آج کے سکرات کو پھر زہر کا پیالہ ہی گنیمت لگے گا خیال کی طاقت الفاظ بنتے ہیں الفاظ حقیقت ہیں طاقت ہیں امانت ہیں دوست ہیں الفاظ نگلنے اور اگلنے والوں کی سمندر میں آپ ڈوب تو سکتے ہیں مگر سیراب نہیں ہو سکتے کیونکہ الفاظ بھی اپنا خاندان رکھتے ہیں مرسیہ کے الفاظ اور ہیں کسیدے کے اور ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آج ہماری ازان کے الفاظ کو روحِ بلالی کی اشت ضرورت ہے خوش بخت ہوتے ہیں وہ تخلیقار جن کا معاش اور شوق ایک ہوتا ہے ورنہ اکثر صحبے طرز دو کشتیوں میں سوار اور میری طرح نالہ نیم شب سے آشنا رہتے ہیں دنیا کی آرہ اور دنیاوی مفادات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے بس اتنا کہوں گا کہ میں تخلیق کے ان لمحوں میں اپنے وجدان اور اپنے رب کے سامنے جواب دے رہا جو ہی خود کلامی اور ابتلا کی جنگ سے باہر آیا تو یہ فیصلہ کیا کہ اپنے تخلیق کے شہکار کو عام فہم لوگوں تک آشکار کروں میں اکثروں بیشتر نام نہاد مذہبی جنونیوں نیم مولوی اور مذہبی شدت پسندوں کی دمکیوں گالیوں اور مشکوک نظروں کا نشانہ بنتا ہوں مگر سچ کی تلاش کو ہمیشہ سریعام کرتا ہوں اور آج مجھے یہ کہنے میں کوئی غرج نہیں لگ رہا کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان اور انسانیت آئی اس کے بعد تہذیب و ثقافت نے اپنے قانون کا پرچار کیا پھر آخری اور حکمی قانون سازی کے لیے خدا نے اپنے نبی اور مذہب بیچے میں اور تم میری اور تیری کہانی ہے انسان کی زندگی کی اصل کہانی اور اس سے بڑھ کر دنیا کی سب سے بڑے مذہب انسانیت کی کہانی مہ السلام